آخر میں پہنچے تو پیارے محبوب کی گھلی میں جانے کی تمنہ اس طرح انگرائیاں دے رہی تھی تمنہیں اس طرح مچا رہی تھی اور آخر علیہ السلام کا روزہ دیکھ لے کے لیے نظریں اس شباب سے ترس رہی تھی رب کو بھی گرز بن لی وہ گرز سے پاک ہے گرزوں سے پاک ہے مگر ملزی کے دن گرز بن گئے اس کی کہ آج محبوب کا روزہ دیکھنے کا مزہ اور ہی ہے کیا آج محبوب کا روزہ دیکھنے کا مزہ کچھ اور ہی ہے روز کسی اور آنکھ سے دیکھتے ہیں آج ذرا عاشقی آنکھ سے دیکھتے ہیں پیرزا وہ بیٹی کا بچہ ہوتا ہے سسران میں پھر جب بھون آتا ہے رات گھر تو نانی جی کہتی وہ چھوٹو کہاں رہے عै امتہ جی وہ کھیل رہا ہے کہتا zde somos سرکاباқ شملا لینا آج ہون Extension اپنے گھر میں پیٹی سسران میں ہیں بیٹی خاص میں میں ہیں تھے جو چھوٹ Schools کسلی ہوگی مجھے کسلی ہوگی تو اپنے تو لوگیں ہی پر دور میرے بھی لینا آج آرہ حضرت آرہ حضرت جس عشق کی تحقی پر عشق کی جس سواری پر سوار ہو کر روزہ محبور دیکھنا چاہتے ہیں نظرین جس طرح طرح پہ ہی ہے رب فرماتا آج دیکھنے کا مزا ہے تو کیوں نہ انہیں آنکھوں سے ہم بھی دیکھنے ہیں انہیں آنکھوں سے ہم بھی دیکھنے ہیں تو سدا آگئی کیا بہت سے سنتو روزہ تابے سے آتی ہے سدا تابے سے کسی کو سدا آتی ہے ہم کو کلی میں آتی ہے کیوں ہم بے سدا لوگ ہیں ہم لوگ بے سدا ہے پر سدا والوں کو آتی ہے کیا ہے مولاد ہم آئے ہم اہلی تردن تو واقف ہے کارن پھر سب معاف کیجے گا اہلی تردن تو واقف ہے کارن پاس آخر دسان سدا اے نبی ان جو واقف پہ کارج ہوتے ہیں جو راہ سے واقف ہوتے ہیں آئے ہم انہیں جھاگنے کی ضرورت لی جھگانے والے آجاتے ہیں آجاتے ہیں اور سے سنتے لگا کابے سے آتی ہے سدا اور کابے سے سدا کون دے رہا کابے والا ہی ہوگا فریشتہ تو نہیں ہوگا جبریل میں ہوگا جبریل نہیں ہوگا جبریل نے کیا کرنا ہے آئے ہائے مجھے معاف کیجے گا اس وقت جبریل بھی اس مقام پر آل حضر کے تابے ہیں تابے ہیں تابے ہیں جبریل ہمزہ پشر کابے سے آتی ہے سدا کرنا کیا ہے رب فرماتے ہیں سڑیاں میری آنکھوں سے مجھے پیارے کابے آئے مجھے 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 ٹھیک اچھا اب جہاں رب خود آرہ ہے وہ کس کا حرم ہوگا رب کا حرم ہوگا مکہ میں کابے کا حرم ہے رب خود جہاں آتا جاتا ہوگا کاما ہوا شان ہوگا اپنی شان کی مجھے بھی کس کا حرم ہوگا رب کا حرم ہوگا رب کا حرم ہوگا رب کا حرم ہوگا مکہ میں کابے کا حرم ہے سُڑو جھان سے مکہ میں کابے کا حرم ہے آئے آئے آسو کے دل وچ رب کا حرم ہے رب کا حرم ہے اب رب جنگ یہ حرم بنے گا نظاقتہ کتنی بڑے گی تو وہ فرماتا ہے میں تو آؤں گا میں تو آؤں گا تیرا حرم سجاؤں گا تیرا حرم بڑا گھرم کروں گا محفل جاجے گی پر ذرا گہروں کو نکال دے آخری بات کرنا ہوں ذرا گہروں کو نکال دے بندے میں تیرے حرم میں آؤں گا جی اور گہروں کو نکال دے ذرا ماری فتہ جانوں گا اور تیرے اس پیالے میں جو برتن ماری فتہ ہے پوڑا کچھرا ہے اس میں حسد ہے بھگوز ہے اناد ہے دنیا پرستی ہے جہاں پرستی ہے مادہ پرستی ہے من سے پرستی ہے پگڑی پرستی ہے چپہ پرستی ہے کرسی پرستی ہے اس میں ہزاروں کچھ ہزارے رکھ کے سائی برستیاں نکال دو جب حرم پاک ہو جائے گا ماری فتہ پتہ مجھے لگے گا صاحب میں آؤں گا لیا کہ تیرا جانوں گا دوستو یہ ماری فتہ پرتن صاف کون کرتا ہے کون کرتا ہے جس کا خود اپنا پرتن پہلے صاف ہو وہ ہی دوسرے کا پرتن صاف کر سکتا ہے چونکہ شیخ جو ہوتے ہیں شیخ ان کا پرتن صاف ہوتا ہے ان کا پرتن خود صاف ہوتا ہے پھر وہ مریدوں کا پرتن بھی صاف کرتے ہیں اور اس میں بھی رب کی معرفت اترجادی ہے یہ تو میں قرآن کے آٹکل سے بات کر رہا تھا حدیث کی آٹکل پر اسر حاضر میں تصوف کی تعلیمات کی ضرورت کتنی اور کیا ہے وہ آٹکل آرز کرنا بہت گیا گیا غریب غریب ہو گیا اس لئے مشاہ اللہ پھر کبھی ملابات ہوگی حدیث کے تنازل میں اپنے تو پاک اس پر تب کریں گے اپنے تو چاہتے ہیں ہمارے نوے بلال اس سلام علیکم برمت اللہ برکات شیئے پرنا چاہتا ہوں سپریا پڑھیں گے پڑھیں گے بن کے جو گرم دینے نو جاوانگی میں جو جو پیتی نبی نو سناوانگی میں جو جو پیتی نبی نو سناوانگی لوگ کہتے ہیں مدینہ پری دور ہے لوگ کہتے ہیں مدینہ پری دور ہے پری دور اوروں کے لئے ہوتی ہے